کرونا سے بچاؤں کے لیے ایس او پیس کی خلاف ورزی پر عام عوام کو بھی جرمانے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے پنجاب بھر میں ماسک نہ پہننے پر پانچ سو روپے جرمانہ ہوگا پبلک مقامات پر تھوکنے پر بھی پانچ سو روپے جرمانہ ہوگا جبکہ ایس او پیس کی خلاف ورزی پر بس مالکان کو دس سزار روپے تک جرمانہ ہوگا سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان کی سربراہی میں کرونا کی کابینہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں سیکرٹری برائے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے جرمانے آئید کرنے کے حوالے سے بریفنگ دی اس موقع پر جرمانے آئید کرنے کے حوالے سے باقاعدہ منظوری دے دی گئی محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کو پولیس اور زلعی انتظامی کے ساتھ مل کر ایس او پیس تیہ کرنے کا کہا گیا ہے کرنڈینہ میں محکمہ سہت کے ایس او پیس کی خلاف ورزی پر دو ہزار روپے جرمانہ ہوگا گھر میں کرنڈینہ ایس او پیس کے خلاف ورزی کرنے والوں کو دو ہزار روپے جرمانہ ہوگا مارکٹ کمرشل ایریاز میں سماجی فاصلہ نہ کرنے پر دو ہزار روپے جرمانہ دکان کے مالک کو ہوگا پبلک ٹرانسپورڈ اور انتظامیہ کو بھی ایس او پیس کی خلاف ورزی پر جرمانے ہوں گے بس مالکان کو سماجی فاصلہ اور دیگر ایس او پیس کے خلاف ورزی پر دس ہزار روپے تک جرمانہ ہوگا ایس او پیس کی خلاف ورزی پر ویگن مالک کو پانچ ہزار کار مالک کو دو ہزار روپے جرمانہ ہوگا آٹو رکھیا اور دو ویلرز کو ایسو پیس کی خلاف ورزی پر پانچ سو روپے جرمانہ کیا جائے گا پنجاب حکومت کی جانب سے جرمانوں سے متعلق نوٹفیکیشن جلد جاری کر دیا جائے گا پنجاب بھر میں ماسک نہ پہننے پر پانچ سو روپے جرمانہ ہوگا پبلک مقامات پر تھوکنے پر بھی پانچ سو روپے جرمانہ ہوگا جبکہ ایسو پیس کی خلاف ورزی پر بس مالکان کو دس سو روپے تک جرمانہ ہوگا سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان کی سربراہی میں کرونا کی کابینہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں سیکرٹری برائے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے جرمانے آئید کرنے کے حوالے سے بریفنگ دی اس موقع پر جرمانے آئید کرنے کے حوالے سے باقاعدہ منظوری دے دی گئی محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کو پولیس اور زلعی انتظامی کے ساتھ مل کر ایسو پیس تیہ کرنے کا کہا گیا ہے کرنڈینہ میں محکمہ صحت کے ایسو پیس کی خلاف ورزی پر دو ہزار روپے جرمانہ ہوگا گھر میں کرنڈینہ ایسو پیس کے خلاف ورزی کرنے والوں کو دو ہزار روپے جرمانہ ہوگا مارکٹ کمرشل ایریاز میں سماجی فاصلہ نہ کرنے پر دو ہزار روپے جرمانہ دکان کے مالک کو ہوگا پبلک ٹرانسپورڈ اور انتظامیہ کو بھی ایسو پیس کی خلاف ورزی پر جرمانے ہوں گے بس مالکان کو سماجی فاصلہ اور دیگر ایسو پیس کے خلاف ورزی پر دس ہزار روپے تک جرمانہ ہوگا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر ویگن مالک کو پانچ ہزار کار مالک کو دو ہزار روپے جرمانہ ہوگا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر پانچ سو روپے جرمانہ کیا جائے گا پنجاب حکومت کی جانب سے جرمانوں سے متعلق نوٹفیکیشن جلد جاری کر دیا جائے گا پنجاب بھر میں ماسک نہ پہننے پر پانچ سو روپے جرمانہ ہوگا پبلک مقامات پر تھوکنے پر بھی پانچ سو روپے جرمانہ ہوگا جبکہ ایسو پیس کی خلاف ورزی پر بس مالکان کو دس ہزار روپے تک جرمانہ ہوگا سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان کی سربراہی میں کرونا کی کابینہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں سیکرٹری برائے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے جرمانہ آئید کرنے کے حوالے سے بریفنگ دی اس موقع پر جرمانہ آئید کرنے کے حوالے سے باقاعدہ منظوری دے دی گئی محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کو پولیس اور ذلعی انتظام کے ساتھ مل کر ایس او پیز تیہ کرنے کا کہا گیا ہے کرنٹینہ میں محکمہ صحت کے ایس او پیز کی خلاف ورثی پر دو ہزار روپے جرمانہ ہوگا گھر میں کرنٹینہ ایس او پیز کے خلاف ورثی کرنے والوں کو دو ہزار روپے جرمانہ ہوگا مارکٹ کمرشل ایریاز میں سماجی فاصلہ نہ کرنے پر دو ہزار روپے جرمانہ دکان کے مالک کو ہوگا پبلک ٹرانسپورڈ اور انتظامیہ کو بھی ایس اوپیز کی خلاف ورزی پر جرمانے ہوں گے بس مالکان کو سماجی فاصلہ اور دیگر ایس اوپیز کے خلاف ورزی پر دس ہزار روپے تک جرمانہ ہوگا ایس اوپیز کی خلاف ورزی پر ویگن مالک کو پانچ ہزار، کار مالک کو دو ہزار روپے جرمانہ ہوگا آٹو رکھیا اور دو ویلرز کو ایسو پیس کی خلاف ورزی پر پانچ سو روپے جرمانہ کیا جائے گا پنجاب حکومت کی جانب سے جرمانوں سے متعلق نوٹفیکیشن جلد جاری کر دیا جائے گا